اندھیری رات ہے شمسد دوہا کی بات کرو اندھیری رات ہے شمسد دوہا کی بات کرو ستاروں نور مصطفیٰ کی بات کرو یہ میری بسات نہیں کہ میں وفا کی بات کروں اور وفا بھی ایسی ہستی سے جو رحمت اللہ العالمین ہیں ساکی ایک کوسر ہیں سراجم منیر ہیں شافی معاشر ہیں اور جن کا رخی انور خود ام القتاب ہے لیکن کیا کیجئے آج میرا موضوع سہن ہی ہے کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین و آسمان کے خالق کا اہد ہے جناب صدر کہ اے حضرت انسان اس جہانے فانی کی تمام نعمتوں کا مالک تُو ہوگا آخرت کے خزانے صرف تیرے ہی لی ہوں گے صرف اگر تُو میرے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر سامین محترم اس ذات عدس سے وفا کی تقاضے ہم ایسے سے کہاں پورے ہوں گے کہ امتی باعی سے رسوائی پیمبر ہیں آج اگر ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں تو ہم یقیناً دیکھیں گے کہ ہمارا عمل ان سے وفا کا مظہر نہیں ہم کاظب ہیں فریدی ہیں یتین کا عمال حلال سمجھ کے کھاتے ہیں فرائز ادا نہیں کرتے نوافل کا شاپ نہیں رکھتے بیڑیوں کے عقوب غصب کرتے ہیں کمزور کی حمد نہیں بنتے مساکین کے درد کا مدعویٰ نہیں کرتے بوکھے کو کھانا نہیں کھلا دے جابر بد کردار حکمران ہم پر مسلط ہیں اور جنابِ صدر کیونکہ ہمارے کے دار وفا سے آ رہی ہیں اور جنابِ صدر ہم جیسے وفا سے آ رہی ہیں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ لوح و کلم ہمارے ہوں رہزنِ حمد ہوا زوخے تن آسانی تیرا رہزنِ حمد ہوا زوخے تن آسانی تیرا بہر تھا سہرام تو گلشن میں مشل جو ہوا سامینِ محترم اس رسولِ عربی کے وفادار ہونے کے لیے اس امت کے نوجوانوں کو بلال و امار بننا ہوگا لاکھ کی تلوار بننا ہوگا پیغمبر کے وفادار ہونے کے لیے اسلام کا پیرو بننا ہوگا چھوٹ رشوت خیانت بددیانتی بے ایمانی اور کامچوری سے بچنا ہوگا وفادار ہونے کے لیے حیاء و اخلاق کا زیور پہننا ہوگا سامین ہمیں وفادار ہونے کے لیے مسلمان بننا ہوگا اور تب ہی خداِ لم یزل اپنے لوح کلم کو سپردِ آدمِ خاکی کرے گا اپنی بات کا اقتطاہ میں دعائیہ کلامات سے کرنا چاہوں گا دلوں کو مرکزِ مہرو وفا کر دلوں کو مرکزِ مہرو وفا کر حریمِ کبریہ سے آشنا کر جسے نانِ زمین بکشی ہے تُو نے اسے عباس میں حیدر بھی عطا کرے